ماں کا دودھ بچے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں لیکن پھر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ بہت ساری ماں ہیں اب بچوں کو اپنا دودھ پلانے کے قابل نہیں ہوتی اور ان کو کیا کرنا چاہیے وہ ہم جانیں گے آج کی ویڈیو میں لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرلیں تاکہ میری حوصلہ آفزائی ہو سکے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر بگا کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو چلیں بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب تو بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے بڑی وجہ جو آتی ہے کہ ماں بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلا پاتی وہ یہ ہے کہ ان کی پروڈکشن یا تو کم ہو جاتی ہے پہلے چھے مہینے کے اندر ہی یا پھر وہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ سب سے بڑی ریزن ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہیں قدرتی طریقے کیا ہیں ویسے تو پریسکرپشن ڈرنگ سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہیں تاکہ ملک پروڈکشن جو ہے بریسٹ ملک پروڈکشن جو ہے وہ بڑھائی جا سکے لیکن اس کے قدرتی اور سیف آلٹرنیٹف کیا ہے جو کہ ہماری سائنس کی سٹیڈیز کے مطابق استعمال کیا جا سکتا ہے تو وہ ہے جی میتھی دانا میتھی دانا جو ہے وہ ایک نہائیت سیف اور قدرتی چیز ہے جس کو ہم دوائیوں کی جگہ ایز این آلٹرنیٹ مطلب متبادل کے طور کی اوپر ہم استعمال کر سکتے ہیں اب اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ سٹیڈیز ہیں ایک سٹیڈی ہوئی جس کے اندر اب آپ کے سامنے سکرین پر جو سٹیڈی آ رہی ہے اس کے مطابق اٹھتر نئی مائیں جن کے ابھی حال ہی میں بچے پیدا ہوئے ان کو چودہ دن تک ابزرف کیا گیا ان کو انہوں نے کیا کیا کہ ساڑھے سات گرام میتھی دانا پاودر اور تین گرام کالی چائے یہ مکس کر کے انہوں نے دن میں تین دفع دی چودہ دنوں کے اندر انہوں نے یہ دیکھا کہ مائیں جو تھی ان کی ملک پروڈکشن جو ہے بریسٹ ملک پروڈکشن بڑی اور اس کا پوزیٹیو مصبت نتیجہ ان کے بچوں کی صحت کے اندر بھی دیکھنے کو ملا کہ ان کا وزن جو نئے بچے پیدا ہوئے تھے ان کا وزن بھی اس سے امپروو ہوا کیونکہ مائیں زیادہ دودھ پیدا کر رہی تھی اور بچوں کو زیادہ پلا پا رہی تھی تو ان کی صحت بھی بچوں کی زیادہ بہتر ہوئی اسی طرح اب یہ جو اگلی سٹیڈی آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ دوہزار گیارہ کی ایک سٹیڈی ہے جس میں چھاسٹھ نئی مائیں انہوں نے لی ان کے حال ہی میں بچے پیدا ہوئے تھے تو ان کو انہوں نے تین حصوں میں بانٹا ایک حصے کو بائیس ماؤں کو انہوں نے میتھی دانے کی ہربل ٹی پلائی ایک حصے کو انہوں نے پلاسیبو دیا پلاسیبو یعنی کہ ان کو بتایا گیا کہ جی یہ ہربل ٹی ہے لیکن اصل میں وہ صرف ٹی تھی صرف چائے تھی وہ ہربل ٹی نہیں تھی میتھی دانے کی چائے نہیں تھی ان کو صرف بتایا گیا کہ یہ میتھی دانے کی ہے تو وہ پلاسیبو گروپ ہو گیا اور ایک تیسرا گروپ تھا جس کو انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا تو بڑے مزے کی اس کے ہمارے نتائج سامنے آئے انہوں نے یہ چک کیا کہ وہ گروپ جن کو پلاسیبو دیا گیا تھا یا جن کو کچھ بھی نہیں دیا گیا تھا ان کی ملک پروڈکشن جو تھی وہ ایک اشاریہ ایک پانچ آنس ہی گئی تھی ان کی جو ملک پروڈکشن تھی دو اشاریہ چار سات آنس تھی یعنی کہ تقریباً تہتر میلی لیڈر تو آپ اس میں فرق خود دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مائیں جنہوں نے میتھی دانے کی چائے پی دونوں سرڈیس کے اندر ان کی ملک پروڈکشن بڑی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ملک پروڈکشن کے لیے کافی ہے جواب یہ ہے کہ اگر آپ کرونک نیوٹریشن ڈیفیشنسی کا شکار نہیں ہیں کرونک نیوٹریشن ڈیفیشنسی کا مطلب کہ آپ بہت لمبے عرصے سے آپ غزائی کلت کا شکار نہیں ہیں اور آپ کے اندر نیوٹریشن ڈیفیشنسی نہیں ہیں مطلب کی منرلز اور وائٹیمنز آپ کے اندر سے مسنگ ہیں تو پھر شاید یہ آپ کے کام نہ آئے اور اس کے لیے پھر آپ کو علاج پروپر علاج لینا پڑے گا اور آئیڈیل سیناریو تو یہ ہے کہ اپنے اگلے بچے کا پلان کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ اپنی ایسی خوراکیں لیں جو نیوٹرینٹ ڈینسڈ ہوں تاکہ پھر اس کے ساتھ جب ہم میتھی دانا اور اس طرح کی ہربل چیزوں کو استعمال کریں تو وہ ہمارے لیے بوسٹ کا کام کریں نہ کہ ہمیں دوسری عدویات کی طرف دیکھنا پڑے تو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کی بٹن کو پرس کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آرہ سے ضرور آگا کریں اور اپنے دوستوں اور رشتداروں سے ضرور شیئر کریں